ایسی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے جو ہیں نا مہیلاؤں کو سرکشت کر رہے ہیں جمینی حقیقت بہت الگ ہے اور میں آپ کو یہاں پر ایک کڑوی بات بتانا چاہوں گا ہمارے پردان منتری مہودے حالانکہ نمبر ایک جھوٹے ہیں نمبر ایک ڈرامیباد ہیں آج تک ہمیں ایسا پردان منتری دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن کسی کسی بات میں ان کی مت دم بھی ہے انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی جب انہوں نے پردان منتری کا پت گرہن کیا تو پورے دیش کو انہوں نے آگا کرنے کی کوشش کی تھی دیشواشی شاید سمجھے نہیں ان کا اشارہ انہوں نے یہ کہا تھا بیٹی بچاؤ آپ کو دھیان ہوگا بیٹی بچاؤ کا ان کا نعرہ تھا تو وہ بیٹی بچاؤ کا جو نعرہ تھا وہ انہی کے نیتاؤں سے بچانے کیلئے کہا تھا انہوں نے کیونکہ آج اتنے ابھدر قسم کے برطاؤ جو ہیں انہی کی بی جے پی انہی کی پارٹی کے ہیں اور انہی کے سانسدوں اور اپنے جو ایمیلیز بگ رہے ہیں بدائکوں کے انہی کے ہیں سب سے زیادہ دیش کو آج اگر خطرہ ہے ہماری بیٹیوں کو خطرہ ہے تو جو ورطمان سرکار ہے کے اندر میں انہی کی پارٹی کے سدشوں سے خطرہ ہے اس لیے پردان منتری مہودہ کو پتا تھا کہ ہمارے سب سے بگڑیل یہاں سانسد ہیں سب سے بگڑیل ان کے پاس بدائک ہیں اس لیے انہوں نے دیش کی طرف عشارہ کر دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ لیکن زمینی حققت کیا ہے بیٹی کتنی بچ رہی ہیں کتنی سرکشیت ہیں آپ بتائیے آج ایک بیٹی پڑھنے جاتی ہے یا نوکری کرنے جاتی ہے وہ جب تک گھر نہیں پہنچ جاتی ہے اس کے ماں باپ کو تسلی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھیک پہنچ پائے گی نہیں کتنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی گھنونی حرکتیں سڑت پر چلتے چلتے ہو جاتی ہیں بسوں میں ہو جاتی ہیں کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ جس سرکار کا نعرہ ہے مہیلہ سرکشا کے بارے میں اور اسے سرکار کے اندر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو کہاں سے مہیلہ سرکشا کریں گے یہ بہت دکھت ہے یہ مہیلہوں کی سرکشا کی طرف ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے صرف ووڈ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے